محمد بیان فرمائیں گے اختتام مجلس پر ماتمداری ہوگی تمام ماتمداران مظلوم کاربلہ اور محضاداران مظلوم کاربلہ سے التماس ہے کہ مجلس و ماتمداری میں شرکت فرما کر اپنا ذریعہ نجات بنائیں تو سامین محترم اب زیبی میں ہیں اثر آزر کے بہترین مدائے آل رسول میرے محترم واجب ہو لے ترام زاکر آل با جناب سید ساغر عباس شاہ صحب آب بھکر وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد زاکر آل با جناب عزر عباس خان بلوچ آف لیہ اور ان کے بعد علامہ محمد عباس رزوی آف رسول نگر اور ان کے بعد جناب زاکر آل با حاجی ناصر عباس آف نو تک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے تمام محبان اہل بیت سے التماس ہے اگر مزاج محلہ کی نفاسیں برداشت کر سکیں تو سید ساغر عباس شاہ صاحب کی صحت و سلامتی سفر بے خطر کے لیے جتنا آپ کے ذہنوں میں خاندان ازارہ بلاند ہے بلاند سے بلاند تر سالوات اے مومن نظرات میں سیدہ بالاں دربار گلشاہ بخاری کے وداں سجدہ ممبر ہے یا اٹھارہ سفر ہے شدہ اللہ تو مذہورہ نکے نکے بچیں ہم سے صداد سمجھ کے مولاد نیاز سمجھ کے میری مذکر چڑھو اللہ کا کو کہندہ متائنہ کرے بلاند تر سالوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لبلیک الحجت بن اللہ صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزہ ساعت و فی کل ساعت من ساعت الہیل بننا ولیم وحافظم مقائدن بن ناصرم ودلیلن بائینن عطا تسکنہو ورزکتہو ان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرجا علی محمد اللہم صلی علی محمد سلوات باوازِ بلان عظیم عبادت دی قبولیت وستے بلان سلوات پڑھو نحرِ تقویر نحرِ رسالت نحرِ حیدری بلانتر سلوات دعائے خدا واند کریم جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمایا اللہ بانی اندہ پھر خلوص اے تمام قبول فرمائے جتنے ظنم ارتشریف فرمائے مالک انہ سارے انہوں اسے سال کربلا و شام دا زوار بناوے کہیں جھولی پتر نہیں تا مالک وارثتہ فرمائے اللہ صدی حقیقی وارثتہ جل ظہور فرمائے مالک امام مسائند زائرین کو اپنی حفظ و آمانچ رکھے انہوں سارے دعائے دی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں لیکن کربو بلا کو دیکھ کر نیت بزر گئی ہے جوانی مانے بسم اللہ بچے جیرنے بسم اللہ کرام امیرون کربلاہک اکیڈمی اتھا مؤلم رضا پڑھنن ستاف اوندہ کن بہتر سرفروشن آنا پڑھنن انہاں دے مضمون بھی عجب ہن عدب پڑھنن حیاء پڑھنن حسین جگنو صبر پڑھنن جناب غازی وفا پڑھنن بسم اللہ بیرونجی حسین جگنو صبر پڑھنن جناب غازی وفا پڑھنن ادھر سے نام ہیندہ کھل گیا ہے جو داخل ایدہ سوالی ہوئے ہکو میرٹ ہے داخل ایدہ زوار بندہ حلالی ہوئے حسین ہے ہی کرم دا دریا کرم دا دریا شرم دا دریا چھول دے وے تدر نکل دن حبیب قائص تے ہر نکل دن اے سنگ کو کیمیا کریں دے خاک خاک شفا بنیں دے اے درت آئے کو نہیں ملیں دے تے گزریاں یاد نہیں دی ملیں دے جناب حردی جفا چا دیکھو میرے سخیدی اتا چا دیکھو سنن دے کیا باتیں الحمدللہ بڑی روحانیت علی مجلس مالک سعداد دے تمام قبول فرمائے اللہ تو سا مومنیننا ہمیشہ بانیان کو بزدہ رکھے دنیا دے نواب ہو رہونن کائنات دے نواب ہو رہونن دنیا دے نواب بستے لکھ بندنو بیک وقت کھانا کھامنا او کھائے آ کائنات دے نواب دے انتظام ترون رسان والا میں زہرین پوچھئے نائجڑے اربائین دے بیٹھو دوار گواہ دیوائے گواہ دیوائے نجفتوں کربلا اے پورا سو کلومیٹر تے سو کلومیٹر تے ہی جندر لنگر چل لے ہو کوہ حسائل آجن ہے نری ، ساو کلومیٹر اچھا امام موسیٰ علیہ السلام دے مہمان کوئی پشرف پاکستان دے تھا نہیں پشرف پاکستان دے نہیں، نہیں، نہیں دنیا تو آئے ہوئے دنیا دے ع dess dét امام حسین دے مہمان ہیں اچھا ہر ملک کوئی پاکستان اللہ کھانا تا پسند نہیں کیتا ہکو کھانا نہیں اجلے تسا بیٹھے ہو تسا ہی سارے ہک کھانا پسند نہ کرنے کوئی سبزی کوئی دال کوئی مرٹن کوئی مرگا کوئی لسی کوئی دودھ ہی نہیں ہے نا بھئی امام حسین بعد ساہ دے ہوندیں چھ ست کروڑ مہمان توجہ فرمیسے توجہ فرمیسے میں کوئی عزت سیدہ دی قسم جیڑا اکھانا دیکھا ہیں اوکھانا سونے نا نجف تو کربلاتائیں منگا نہیں زوار سوچائے آج مچھلیوں میں اٹھائیں مل گئی ہیں جوانیاں مالیں جوانیاں مالیں ہی دری دو دووے اٹھائیں مل گیا لسی اٹھائیں مل گئی سبزی اٹھائیں مل گئی جیڑا چھ ست کروڑ مہمان کو انہاں دے مزاج مطابق کھانا کھواوے ان کو حسین آنے اگلی گا سناوا تیرہ بھائین تے ویسونا ات میرے گلہ تنو یاد آسن جیڑا بندہ پیدا نہیں تردہ اندے واسطے سو کلومیٹر تردنا بڑا سفر ہے جیڑے امام حسین دے مہمان پیدا تردے پہنے جا فیجوں نیٹ کھولو ریکھو جا زوار والا میں تے پوچھائے علیدہ سلام کر کے کربلا دے رات زوار پیدا تردن کوئی ترائی ڈی ایج پہنچ دن آرام نل تورے تا ساڑھے ترائی دن کوئی ڈھائی دن اتنا سفر ہے اچھا کافلے چو بندے آنے پہنے جیڑے گھاری چھے کلومیٹر کوئی وزیر ہے کوئی گورنہ رہے کوئی مجتہید دے کوئی پروفیسر ڈاکٹر ایم اے ایم پی یہ تر ہزار ہاں اس لیول دے لوگ پہٹردن پہدل انسانے بندہ تھک ویندے عزتِ حسین دے قسم ساو کلومیٹر تے کئے قدم تے تیرا دلہ کے میں آرام کر رہا آلہ کی سمدی کالین آلہ کی سمدی تکیے سرانے لگے وین حسین دے مہمان سمجھن کوئی بندہ پیر گھوٹا رہا ویندے کوئی ہاتھ گھوٹا رہا ویندے اے ہونے ری کائنات دے نماب اے غریب اے کربلا کربلا ہے بھئی چلے کربلا بادشاہ خرید کرنے لگے نا دو محرم نو تے این بنیسد لوگ تے انہاں کے بادشاہ نہ کرو خرید اے دراکلی وادی خاک یہ خاک رہا ہے فصل دین دی نہیں اب آدھومن علی زمین نہیں اے مٹی خرید کر کے تو سکھ کیا کرے سو تو اڑے میڑے امام نے کربلا دی خاک تے ہاتھ رکھے تے بنیسد لوگا نو دیکھے فرمینن افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا خدا بننے تو دو مزار یہاں مجھ گریب کا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کے مریان میں نے ہونے بھائیان حکم دیتے بجوار گئن کربلا مولا فرمائش کر گئن کسیدے دا حکم دے گئن ہون میں جیڑے کربلا کرنے انہوں نے فرمائش نہ منہ میں کتن زاکری کرے ساں کی میں زاکری کرے ساں ایزا تے حسین دی کا سامنے میں اٹھے دیا تے میں نے بھائی آکے حکم دیتے اس کسیدے واسطے دو گلنا تے پھر کسیدہ دا محرم ڈھلدہ دیں کربلا دا میدان کائنات دا بہادر حسین میرے امام نے بابی علی دی تلوار کو بے نیام کی تے تے فرمائشن میں اج لڑا تا میرا ساتھ ریسیں امام دے حت تلوار تڑ پی احتیاد یہ میں کوہی امید شبیر دے حت بے شانہ زور دے کیسا جوانی مالے جوانی بسم اللہ جی جوانی مالے جوانی مالے جوانی بسم ہی دری میں کوہی امید شبیر دے حت بے شارہ زور دیکھ ایسا آدھی اہد بدر تے خیبر دے ہونے نقشے یاد نہیں ویسا میرے امام فرمائشن زلفکار کسیدہ پیا پڑھنا بھائی گل ختم جنگ نہیں تیرا ساتھ دے سیں تلوار بولی آدھی اہدی چاہیے ہیں اللہ بھیجا علی چلایا علی ترگین ہون جلت جنگ ہوں مالے ہوں مالے تحادی مردی اکیس سال تھی گئے ہیں میں اپنے مقام تے بند ہوں آج میں انہوں پہلے پہلے حکم پہ دے دے ہو تو انہوں دشمنانیاں صفہ پہ بھی بھی دیا آج امام ابن امام نلواد ہے میرے قبضہ تے ہتھ رکھو انہیں فوجانوں اشارہ کرو جیڑا او بارویں میل تک نشان لاکے آئے ہو صفہ بننیاں پہ انتے آخری دشمن پہ نظر دے آج تو حالے ہر دشمن کھوں میں اپنی نوکتے نہ چاہیا تارش دو کیوں ہوئی ہیں ہو بھئی کسی دا شروع بھئی میرے بات سے حالی تیم مرتجز دو رہوار جی سردار تو میرا ساتھ لیسے امام دے قدمج گھوڑے سر رکھے تو حالی دستار امامہ دی قسم تو حالے بابی علی دہ گھوڑا مدینہ چخیبر بڑا جلدی گیا مولا کوئی ٹائم نہ سلایا آج میں او چال چل کے نخیلتے ویسا تو حالے بابی علی گھوڑے سمائے تا داد ندی تی تطہیر دی چادر تے جاؤ کیوں کھا دیا ہے لیکن مولا دو منٹ دے ہو تو حالے بابی دی تلوار نال میں دو گلہ کرا چاچا حاک نواز ہک چلو دو شیئر سنا وا پھر میں قصیدہ پڑھا درجات بلانا میں فردوسی ہے پاکستان دے انہاں سونی کلم چاہیے سونے لکھا نالے دا کر ترگین اللہ گوائے ایسے عظیم لوگ ترگین ایسے عظیم لوگ جنہاں باستے کلم سکھ دے کاغذی سکھ دے گھولا دے دو منٹ دے ہو تو دے بابی علی دی تلوار ڈال دو گلہ کرا انہاں چاہیے کلم رہوار اکے تلوار کسٹ میں چل دا ہاں تُو چل دیا میں چرخ تے سمرا تردہ تُو بڑا دلحن ماؤ تما چل دیا گھولا دے نئی وقت ہجاب اتار کے گھول ہر دشمن دے سنگ رل دیا بنکار کہار دی ندی تار یمین یسار اچھل دیا آدے بند بدلا دے بچ راوت گرچ انتل وچ بھا بندبل دیا جہن جادہ جو ماحول لکھیں انہیں رنگ دا روپ بدل دیا کرمشلی بیرے ناریاں کو پیچھے تیل عذاب دے تل دیا دربان کزاتے کدر دبان ہر دشمن دا در مل دیا دی تو خون دی کمی کمر جھکا پی تازہ خون سبھل دیا اے دلی چھوڑی تے بھئی گھولا گئے نوخیلہ تے عمر بن سعید فوجی بیجن بھی دیکھا میرا کتنے ہزار بندہ لکھا کراز کر گیا فوج ولی ہے انہاں کے سر لکے دے پار دھڑ پیچھے اسا کہ تو جھوٹے ہو تو سا نخیلہ تے گینے رستے تو ولے ہو کیا مطا کی حسین اکھرن میرا آخری سپاہ یہی بار ہوئے میل تک پڑا جا میں کھلے سنوی رہا کیا میں دے ہیک فوجی لی کا خلاس نہیں کی تا زمانے دے بادشاہ رکابات زور لے کے نا حسینی وزین اچھ اٹھا ہے تے فرمینن جے چاہتا ہیک پہلے وچے جے چاہتا ہیک پہلے وچے جے چاہتا ہیک پہلے وچے امام حسین گواہ اتنا لطف پہ آنے پڑھنے ہاں کوئی لفظ سیزائے نہیں ہو رہے ہاں اے سازی مجمع عصا کے عمر ابن سعدہ کے بیعت کرو پیاسے ہو سلطان برا کیا دا بچے ہیں ولا پڑا گنگے دے اشارے گھرہ لے سمجھی وے دے نا میں سمجھی تا کھڑا ہے اشارے کرے دا میں دا کوئی ہے ولا آنکھا نہ راچا کر رہا ہوں بسم اللہ زندگیہ ہونے ٹیلی فون تے تا گھنٹا گھنٹا چوپنا کرے دا دے ہونے آنکھ چاہ بھی ولا پڑا تو سا جی وہ توڑے بچے جیویں زمانے دے بادشاہ ادھے پاسے دے کے کیا فرمایا ہے اوہ جے چاہتا ہک پر اوہ تقدیر رہ بدلنے وہاں جے چاہتا ہک پر اوہ تقدیر رہ بدلنے وہاں پھردا میں قدرت دی پھردا ہاں ہاں قدرت دی تحریر بدلنے وہاں بچے دی جوانی مالے میں لگیو بسم اللہ بسم اللہ جوانی مانو مالے کی اندھے بدلے تو انہوں جلدی کر بلا دلوار بناوے سادہ پترہ دے میرے کوئل اتنے گھوڑے باقی اتنے شتر اتنی فوج کر لے ہو بیت کرو زندگی بچویس نے عیسیٰ اپنے گھوڑا تیناس کی تے بادشاہ فرمینہ کمی نہ اگر میں حکم دے وہاں تیرے سارے گھوڑے شیر بن کے تیری فوج کو کھاوانیہ میں حسین پھرداؤں حسین کے اتنے شتر میرے بادشاہ نے ادھے پاس دیکھ کے کیا فرمایا ہے اسپاکو 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 کھا رہا تھی ہاں نربانی ہائے دری بسم اللہ جی گھولے شیر بن بن جن اٹھا ہاتھی بن کے تیری فوج کو لطار کے مکا چھوڑن میں حسین پھرداؤں میرے بادشاہ کیا فرمایا ہے اسپاکو لطار کے مکا چھوڑن میں حسین پھرداؤں اٹھا ہاتھا 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 آہ آہ تو کوئی شیر موظمان سلامہ اسلام کو زندہ ویر کی تا بی بی ویر کو زندہ کر گئے سلامہ محافظہ نسل امامت سیندہ کسیدہ محافظہ نسل امامت ادبو حیادی نگری تو ساؤنا زاکرہ کو سنی بیٹھے ہو جنہ دی پنچ پنچ گھنٹے دی زاکری کوئی کمزور لفظ نہیں آندہ امام حسین بی بی نے حسین بچائے بھرا بچائے دین بھیڑ بچائے حسین موظمان دی پاک زات بلند سلوہ بہت بڑا نعرہ حیدری ایک سلوات اچھے آواز بسم اللہ حکم ازرکار بہت بڑا نعرہ حیدری سیدہ سیدہ دین دی بکا دعا فرمیسو بھائی جکم شبان کوائی جگتے پنجتن دی گوا سیدہ بسم اللہ منو عجر مل گئا امام حسین گواہے آدھا سامان جائیں بی بی یزید ناپاک ارادے کی میں خواہ کچھ ملائیں ایک کمی نے دی ناکام کوشش کو بی بی کی میں ختم کیتے ہیں کوئی تشریح نہیں شیئر سنانا سب یزید دی مکہ سد تباہ کر گئی پڑھ کے خود تے بیت زندہ بھیرا کر جوانیاں مانو جوانیاں مانو بسم اللہ بسم اللہ میلویلو بڑی نرمانی پورا شیئر سنانا سب یزید دی مکہ سد تباہ کر گئی پڑھ کے خود تے بیت زندہ بھیرا کر گئی بھیرا کر گئی حق دا پر جم شام دے شہر جگئی سین اللہ سیدہ موسیقی سین اللہ موسیقی پڑھ کے خندب دل کا چہن یا حسین یا حسین آر کی کھنجب دل کا چین یا حسین یا حسین آر کی کھنجب دل کا چین یا حسین یا حسین یاربانے بھائی جوانے مانیں آخری شعر قصید ختم فضیل ختم پھر مسائل شروع گل شیعہ دنائی سنیاں دنائی سنیے بے شک سنی رہے شیعہ شیعہ گل ہے غیرہ دی پر اے تا من جو آلیہ دے سارے ہوتے احسان تا ہی نہ بھائی اور تو کوئی بھو سننا جیانا سیر سنانا اج جو گھر وچہ پر دات شل موہیا اے تا دلی یا تے احسان سندا سارے پردے بچائیں تے آپ چادرہ ہماری دی رہی ہے میں مسائل زیادہ پڑھنا ہر مجلس ہی تو انہی محبت ہر مجلس ہی دے باستے سکی امہیلی لونگی آنگی ہی حسین دے لونگا دے باستے حسین جوانی مانے میں لابی رہنم ایک واللہ دن آتے لے سوچ تھوڑا ظلم ہوئے کوئی غریب تو غریب مرونگی مزدوری کرنے لے مرونگی اندہی چہلم تھی دے میں نوکر آبی رہنم جوانی مانے کوئی غریب تو غریب بھی مرونگی مزدور بھی مرونگی تا اندہی چالی دیں بات چیلا مونگے نبی دے مونڈیاں دا سوا رہی جکو ما چکیاں پی پی پا لہے ایک اٹھے تیرہ ضربان حال جنہی غریب دا پہلا چیلا مہی بھی پیش ہی تے کھڑی آئی شاء اللہ ہے قبول ہوں نے میں دا اللہ ہی مجلس پاکی جو بیٹھے ہوئے ماتمی آزاد آرہندے آسوں دا باستہی انہی نو زندگی کم از کم ہک دا فارس کے دے میں اپنے دھیان کربلال ہے منجل تے دھیانوں میں دسینے ہوا کربلائے او تو بھیر کھڑی آئی یہ تو بھیرا مارے اللہ گوائے ستر قدم ہا ستر قدم دا کیڑا فاصلہ ہے جوانوں بزرگاؤں مجلس مک مجھے گھاروال ہو جائے گھاری ستر قدم ناب چاکر ہے ستر قدم تے دھیان کو کھڑا ہے تے کھائے ایو نتنے فاصلے تے آلیا کھڑی آئی اتھا حسین تیرہ ضربان تساک اٹھے وقت فاصلہ دیکھ انہیں جو بھین دا صبر کتنا ہا وہ میں صدق دی ہوا پیشی تے کھڑیے ہی بھین تے چیل ہم دا نہیں ہو بھرے نا پرسو تا چیل ہمیں لگری بھانا آج جوڑے دوار کربلا پہنچے ہیں جوڑا والا میں انہیں تو پوچھائے پہ اٹھارہ کو جو پہنچے ہوئے کربلا اٹھارہ انہیں بھی سفر تساکوئے رسہ بھی لٹھی آئی تساکوئے سو دیوانی دیکھائے تکو میں دا سا اٹھارہ انہیں بھی اترائی مسلسل کربلا اچھ ماملانن جیڑا جلوساوے نال ماملونن ترائے ہیک مامل اچھ بیٹھیا انہیں سیزا دیا ایمیں لگ دائے جو اببان یا بھینی ہونا بھرا اچھے لامتے پہیا دیا آج یہ حسین بھین دی مجبوری آوی قدیزہ آگئی شاء اللہ ماتم کبولو ہنے بھئی شاء اللہ ماتم کبولو ہنے یہ جڑا سفر دا چان آجا تھا رہا ہے یہ چان توسا دا گھرانچ لٹھائے یقینا چیل ہم دے چان کو دے کے آس ہوتا ہے حسین بزرگانہ صاحب یہ چان علی دیاں دھیاں کتا لٹھائے انہوں نے کہا سان بیٹھ سفر دا چان چڑھیا میری سینڈ لٹھا بھی شام پٹھا عمر دی کہدن چند زہرہ دو چند حت پیغامیں چند دے کیا دیئے شام لٹھائیں تکر بلائی لٹھاؤسیں میڈے عبرہ دے کتھویں بھراکوا کے مین پیادیاں بھی نارج دھی میں رہیا ہونتا ہی رو دھی میں بچ تکمیل اسلام ہے آسا حسب الوادہ چہلم دے کریں فکر نبیر امام ہے جین دی ہوئیم تا بھین تیرے چہلم تے آسی حکمہ بزرگانہ صادہ آدھا مجلس توری پڑھائے تیری حق کی کہانے میں دا ذریعہ نجات پرسی جتنا تسا روسو میں پرساں کہہ دا چھٹیے ہیں میں نو کروں بابا لکھ دا فاکسان سن بیٹھ سفردہ چند چڑیا میڈی سینڈ لٹھا وی شاہ میں پٹھا عمر دی کہہ دن چند زہرہ دو چند حت پہ غامے میڈے بھراکوا آکیں بہین پہ یادیاوی نارج دی میں رہیا ہونتا ہی رو دھی میں بچ تکمیل اسلام ہے آسا حسب الوادہ چہلم تے کریں فکر نبیر امام ہے بزرگاں لکھے ہی سفر دی پانچے شام بچوں ملی رخصت جاں اجڑی کھوں بن بستہ شہر بھیرادہ دیکھا ہی تام بطول دی دھی کھوں تاریخ گوا کر ختم منازل ای کربل سفر دی بھی کھوں آدھٹین نقش مزاران دے ناویر ملے اجڑی کھوں شلطو جی میں شلط بچے جی میں جوانیاں مانو جیڑے بارہ محرم کھوں کربلا پاتے آنے نا زیور وہ پانچے چھے سفر کو شامی چلط ہے اسے دوسر سفر دی مجلس ہے دونوں میں پڑھ دا پرن بکھر میں آکے دو دن باقی رہ گئے بی بیاں دے دے ورلہ ویسن ایک سیدہ ماتمیہ میرے نال ایوے سامنے بیٹھا اسا کہ سیدہ جینا پاتے ہیں ساریاں دے لاسے نا اور تو سا جسو میں کیلہ جواب لیتا ہو سی مائیو کو جی آگ سکتا ہیں باقیان دے لاہ گین ہی کا ایڈا ہی پاتی بھائی ہیں جہن دے آج تاہی کان زخمی اللہ دیت ہی رول گئی یوں میں لکر بلا دغری شہلا ماتم کبولو منے شہلا وین کبولو بسم اللہ کرا بڑا تلانی مضمونے ہک وین سنے نا بند رنگی تک مرسیہ زندان دے در تے آبے ٹھن ترائے اوٹھا تُسا سن کے ہے کر سوڑی جہنوے جناب سجاد دیترائے اٹھا تے دیت پہی نا کہیں میلے پھپی دے گل مجھ لگے کہیں میلے ماں دے گل مجھ لگے تے آدھا بہتے میں کہنا غریبا ہمہ میں دا ترونجا معاملہ او دیکھنا ہمہ میں دا ایو پور بچ گئے ترائے معاملہ بچ گئے کیڑی دے رہو ان یہ ترائے معاملہ تے کل تا بارہ بچ گئی آئیں بارہ بیبیاں اوہ ہور وقت آئیں جناب پیشی کو اوٹ بیٹھے آئیں تے چڑھ دیاں چڑھ دیاں رات ڈھل گئی ہے اس وے لہا ترونجا معامل دا پور جوانی مانے ہون ترائے معامل مہاری بشیر بذور جی میں پڑھ دیاں بشیر کاؤں نے جناب معظمہ دی پہلی پیشی ہے ہی نا آلیہ دی یہ ہی دربار دا ماش کی جناب میری سینی کتے دربار ہی آئیے اے ہوں میلے چھنکا ودا کریں دا بی بی انہیں ڈالوں گزرائی میں مو تے حد چا دیں دا ہی تے آدھائی کربلا مر گئی ہوئے ہیں بھراد گلتے گلچہ رکھیں آکمینا شراب دبیدے دنی واد جنادہ راتی بسم اللہ کنا جوانی مانے اس اللہ ہے کبولو ویر بسم اللہ ملہ ویر بشیر پکڑی مہار دربار یزید دے بلکل نالوں دو راہ بڑھنے ہیں ہیک مدینے ہیک کربلا اتنی رستے تے رک گئے آقا آقا مدینے دا راگی نا دا کربلا دا تریجے محمل اللہ بی 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 بولیے سجادی کو پوچھ مدینے تے کربلا دا راہے کوئی ہو رہا کوئی نہیں جیڑا میری رولی ہوئی دی دیکھا برد ہوئے ہیں جیڑی نیت پوچھ دی ہے یمہ شام دے قیدی وطنا تے نہیں والوئے ہیں بی بی آدیاں کو دسی دونجا جو ماں دے زیور لہ گئے نہیں میڈے مان فرمینا چاچا مہارا ہو نہیں والانا جنتے میری موسنا ستی ہوئی ہیں پشی رہت بدناکہ نراز لتیوائے تو ہاڑی بھی موسنا ہے میرے مان فرمینا دے نو تور گئی ہے تے میں قیامت جیند رہا تیری ہی رات انہی کبر دی رہت رہا ہوندہ یو ہی کیسا آنی نہیں لاندہ ڈپا لانو پین دی نئی میں کوئی دیا ہاتھ بدا آپ نے حصے اللہ پانی میڈے زنجیر آتے چھنکا کہ آ دیا ہی کڑیاں ڈاڑیاں تاپ گئی آنی آ بھیر زنجیر تھنڈے کار چھوڑیو میڈا شام یا گہلان مکہ ہوئی شلوین قبول ہونے اللہ امام حسین دی مجلس دواز تو آئینا کوئی اتنا رسک وسیدینے جنہ دھیاں کربلا دا دوار بڑا گھنن ہیک دفعہ دھیاں شام لے وینن دھیانو شام یا گلیاں لکھائیں جتاں بی بیاں بہے کے تورین وہ جوانوں کی تھائیں بہے کے تورین تے کی تھائیں دیوانہ دے سہارے نال میں سیدہ حسین داداکران تو سادادار آمینہ کیے یقینا تو قریشک مل سی پیسو شام سارا دن وڈی سینڈ موزمہ سینڈ دی بارگاہ چھوڑے روائے چھوڑا دیگر تھی دھیان کنال چھوڑے پچھو دے وجہے غریبا والا کابرستان اللہ گواہے نماشا اللہ تہیمے لگ دے آجی آدی بید دھیر الگئی کلی رہ گیا میرا کربلا دا غریب آبا سیدہ دے مہارم علاج انتے مرموسنس ہوتی ہوئی ہے علامہ جارہ صاحب کی بلا درجات بلند ہم نے انہاں ایک احسان رسائی ہوئی سنوئی ہم اوپر پڑھ دیا ہے ان شاگردیز انہاں فرمایا جو بھین بھرا دے کر دیا ہے کنڈے مجمع چکے ماتمی اٹھائے نوجوان آئی ہوا کے علامہ صاحب انہاں دے تحات بد دے ہوئے نئے سفر مارے ہو کنڈے کر دی گئی ذرا وضاحت تکروں نا کنڈے کر دی کی میں جواناں میں کوئی سینڈ دے نا آتے ماف کرائے انہاں تشریح کی تھی جواناں دیواناں تے ٹکرا ماریا ہے انہاں جملہ پڑھائی بھین بھرا دے پیر دے مو گھر دیا پہلے تلیاں چمی آبت مون آل کنڈے کر کے آکیا رات جو کوئی نہیں بھی غریب آدے مہارا ولاؤں کو دسی ونیاں بھرا دے دے ور لہ گئے ختم بھی وین شروع مہارا ولیاں اٹھ بیٹھیں تھکیاں یا لتیاں ہر بھی بھی قبر دا سلام کر کے نا پیچھے ہڑ دی گئی دے مولے ما آئیے بیٹھی نین لال سم گئی انہیں سجا ہتھ رکھے دھی دی کبر تے تے کبر نوئی میں چومن لگئی ہے جو میں دھیاں کو ماما چومنی ہے تے کبر چونکیا دیا اٹھی جاگ میلے تلہ گئے اٹھی میں وطن والی بین گیا کبر حلیت وادی اما تو حالیت اللہ تے نے کہیں سجاہ دے الہین جو میں رون دا کھڑائی وے آئے جو میں تسو پانی دو آ دے پھینڈ دی کبر تے جانے آ دے اٹھی جاگ بھرا دے دے والے گئے نہیں سجاہد وطن والے بین دے ہو قریب آ دے جی آ کنا کربلا آئی ویسو قریب آ دے پہلے ویسو کربلا اٹھا کرنے باب دے چیلم چیلم کر کے جیڑیاں بچ گئی ہیں مدینہ گھن ویسا کبر چو آ دے جے کبرہ بن گئی ہیں چاہ آکھیں فضل دے بابے کو پھین آ دی یہی بھتری یہ میڈی ریت گرم تے سم سم کے تھی ختم گئی ہے زندگی یہ آکھیں دھی پھین آ دیاوی تو نے قتل دی مو جب میں بڑھی ہوں کریں معاف میں کون رجگی یہ نئی پے کے مول نراز تھی دے ہوئے دور دی وزدی دی یقیناً ملے چاچے دی کبر چو رازہ سی سجاد ملی دھی دا کیا حال ہے ہوں کو آکھیں دھی پہیا دیاوی تکو میں مل ساویچ ماشر دے آسو پیوں میں دے دے نہ لے میں چاہ کے لاشا علی اصغر دا تلکرسان استقبالے ہتھ رکھ کے توانیاں قدماتے سنویسا شام لہا لے جیڑا شام دے لوگاں خوم سڑی تا ہے میں لہا آج تا ہی چولا لہا لے ختم بھئی سلام کر کے تو لپن اے سرحد کربلا سرحد تے پہنچنے ترائے معامل سلطان ازاکر ان بھٹی مروں پڑھ دیا ہوں میں اس ویلے جناب جابر علمہ والدی مدار نر ستا ہویا یہ میں ترائے معاملات دیت پہی نا تو اور پہ ہے مصافحہ کی تس جناب سجاد دے کے دل مصافر پردیسی آج تو پہلے کدائی نگری چھ گزرے آوے حریب آدھے سال پہلے آدھے تڑھا جنگل ہو سی ہون مولا ہے کہ نگری دے کانون بدل گائیں تو کوئی سوار نہیں گزر سکدا توڑ سکدیں تلہانی تبارہ میل دا والا موری معامل چو آواز ہے ہون تران دی ہے لگ تھا یہاں دیا ہون تا کئی کئی میل بادارہ دا پاندھی پیدل کی تے تردیاں دا سو حکم کہندہ ہے آدھے علمہ والے عباس دا حکم ہے جناب عباس دا نام ہے علمہ والے دیا دودھیاں بیٹھے ہیں ہکے معامل تے ہکے معامل تے پھوپی دے لہنر تو پہلے لاؤں اٹھا دے بہنر تو پہلے لاؤں جلو بابے دی منت کروں بابا حکم واپس کرو بابا نہ ٹو رہو ہون نہیں ٹوڑ سکدیاں بابا شام میں گلیاں تھوڑیاں توڑیاں بابا کوفہ دیا گلیاں توڑیاں نونا کو شام کھا گئی ہیں یا گل ہون دی پیئی جم مزاراں حلی ہیں جابرہ دے حکم اٹھنا بلاو کبراں حلن لگ گئی ہیں زلزلہ آگئے میں تا تو کنا جان رکھاؤنو میلے سردار تھا ہرکے کو جان رن میں وینا توڑی علمہ والے کو توڑی اطلاع دے نا ہو سکدے تو اینے گزرن دی جانت مل بنیے ادبو حیاتی ذاکری سننے لوگو فردوسی پاکستان لکھے بھاڑ پا جابر کبرتے آجانے آدھے گادی گادی جاگو نا گادی شامی چوئے کافل آئے سورت حالے ہیں مامل ترائینے انہاں ماملہ تے بارہ بیبیاں سوارے نو بچے انتے لگ دے سارے یتین ہیں میں روکا ہے کبرہ حلن لگ گئی ہیں فردوسی پاکستان لکھے حل کبر گئی ہیں میں نے مرشد دی ہکائیے جابر گستاخ نتی میں دروہی ایسانی آباد کا فن لا شانی جابر اوائی کھریے جند در پاہرے ہم میں دے دا جناہ حسروت بھائیان دی پن پاک دی ما تمدار ہیوی ولی قید نبھا کے آن دی جابر جل دی ما انشائن کو آکھ ما دے خالی ولن دا واسطہی میڈی کبر دے نا لوٹ بلا میڈی کبر بھیرا دا زانو سمن کلایا جناہ بیبیاں اٹھا تے جرنیاں دیتیاں ہوئیں ماں مالونین اوٹ بانین کوئی محرم رشتہ خاندان دا کوئی بزرگ یہ میں زانو سمن دا آئی چڑھانا لی بیبی پہلا قدم زانو تے دو جاں مالی لاوے آتا اسی ترتیب دینا لان دیئے اب آسا کے میڈی کبر سمن بھیرا دا دانو دو بند پڑھاویں پیسانو ڈالا نیازے حسین مولو تاکو رنگ لاوے ایتھا ہی میڈی کبر تے آلہ ہے اب آسا کے میڈی کبر دے آلہ ہے گیل ترائے مہمال ماں اکبر بھی تے آئیے چے لام کران بھیرا دا تھئیے تا کھلو بھی ردی نگری بھی چگین میاں تغیو آر ملا لیتھا سین اپنی کو آکھلان دا ریاضہ سین اے با وفا کے رگل آلہ ہے آمیڈی کبر ہوتے ایک زانوں سمن بھیرا دا جی علمہ والے بھی ملان دنال اٹھ باہ لگے زمین تنے کے آدھیے ہو بسلام ممسا فردہ بسم اللہ جرنہ ایل بھیرا ہو بسلام ممسا فردہ ہارو بھئی ہارو بھئی جوانی مارے میں نو کر بسم اللہ بسم اللہ مدھا بھی رہا ہو بسلام ممسا فردہ بسم اللہ جرنہ ایل بھیرا ہو بسلام ممسا فردہ بسم اللہ جرنہ ایل بھیرا آئی شام دی قید نبھا ہارو بھئی جرنہ ایل دی مدار خلی انہوں ملکہ شرم و حیاء جی میں لہم بھی پھئی آئی زریدوں دیکھے لو جوین کر کے آ دیئے حکم خوشوں کے مو خوش تھائی کو پترے نالوں دھی ہنال پیار دیا داؤں دے ہر کہ کو جرنہ ایل دی مدار حلی ایل دی مدار حلی ایل دی مدار حلی شمیل دیا جھنکا تون دال گئی وچھ زلدال سکینا مار گئی آئی آشا مدہ وچھ دفنہ بسم اللہ جرنہ ایل بھی رہ کھر بھائی بلاوت بلاوت سینٹا مجرم تو آجیا ہچوان دے کلام ہی ببر ہو گیا ہن اگلا بینی سنا ماں لہ کھری پوچھ دیئے سجاد بابا کی تھئی دریبہ دے ہو سامنے ستے ہوئے بی بی آجیا گھیم جل پہلے اکو اکبر وستے پرچائی آما بھراو دی کبر پیاجھنی تے آدھی شام دی کے دنور لائی اکبر دی پرچائی مانی ہوئی زلی حلی آما دی جائی تو سالہ دے بعد شیفہ ہو گئی شیفہ دی وجہ کیا ہے اللہ گواہے ملی شہر کبر کبرالال چلایا ہے ماتم کر کے روکے آدھی شرابی دے دربار دے جنافیر ان پیشیر تھائی اے یا گھتا خط یزی تے دکا ہی گھنٹے اور تے دی پہل کھلو دی ہائے حسین جام欣 آمی للللللللللللللللللللل ting registers گھنٹے پیشو رضا